السلام علیکم پیش خدمت ہے عملیات کی دنیا اگلی کہانی کالی ناتھ شہرازی قتل اسمات استاد مراد سندھ سے لوٹ کر آیا اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے اسے دو خوشیاں اگٹھی ملی تھی ایک تو اس نے گروہ جو مہارات سے کچھ عملیات سیکھے اور دوسری خوشی اسے میری تھی میں بیماری سے نجات پا گیا تھا میری صحت بھی قابل رشت ہو گئی تھی اور میں اب عملیات میں دلچسپی لینے لگا تھا لیکن میں نے استاد مراد سے ساف ساف کہہ دیا تھا کہ جب تک میں ایک بار ایران نہیں چلا جاتا عملیات سیکھنے میں سنجیدگی اختیار نہیں کروں گا استاد مراد بھی یہی چاہتا تھا اس نے میاں جی سے بات کی مگر وہ مجھے ایران بھیجنے پر رضا ماندنا ہوئے استاد مراد نے ان پر دباؤ ڈالا تو میاں جی نے ایک عجیب بات کہی میں ناگی کو ایران بھیج کر دباؤ نہیں کرنا چاہتا یہ ابھی ستاروں کی نہوسط کا شکار ہے اور مراد وہاں تیرے دشمن بہت ہیں تو اپنی حفاظت کرے گا یا اس کی فکر کرے گا تیرے وہاں بہت سے بکھیڑے ہیں پہلے انہیں سلچھالے پھر بے شک اسے لے جانا میاں جی آپ کیسی بات کر رہی ہیں میں نے ناگی کو ایران لے کر جانا ہے یہ بات تیہ ہو چکی ہے پھر آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں استاد مراد نے کہا ناگی کے اندر ایک ہٹیلہ اور زید انسان ہے یہ اکل سے کام نہیں لیتا تو جانتا ہے کہ ایران کے حالات کیسے ہیں وہاں آئے دن سازشیں تیار ہوتی ہیں اگر اس سے کوئی گلتی سرزد ہو گئی تو مارا جائے گا میاں جی نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو استاد مراد نے انہیں بڑی تگو دو کے بعد مطمئن کر دیا لیکن میاں جی نے ایک شرط رکھ دی اور کہا کہ پہلے اس کی منگنی کر دیتی ہیں پھر اسے لے جانا یوں میری منگنی چچا افضل کی بیٹی شفقت سے ہوئی پھر میں اور استاد مراد ایران جانے کی تیاری کرنے لگے ہم کچھ دنوں بعد ایران جانے کے لیے کوئیٹا پہنچ گئے سفر ہم نے بس میں کیا کوئیٹا سے تافتان جاتے ہوئے بس ایک جگہ رکی اور مسافروں کو کچھ دیر سستانے اور کھانا کھانے کا موقع مل گیا وہاں استاد مراد کی ایک ٹرک ڈرائیور سے ملاقات ہوئی جو سبزوار ایران کا رہنے والا تھا اور مال برداری کے لیے ایران سے کوئیٹا آتا جاتا تھا وہ مال لے کر زاہدان جا رہا تھا اسے جب معلوم ہوا کہ ہم بھی زاہدان جا رہے ہیں تو استاد مراد سے کہا کہ وہ باقی کا سفر اس کے ساتھ کرے استاد مراد نے اپنا سامان اٹھائے اور ٹرک میں رکھ دیا یوں ہم بس والوں کو بتائے بغیر ٹرک میں سوار ہو کر چل دیے ٹرک ڈائیور بہت باتونی اور نڈر تھا دونوں فارسی میں گفتگو کرنے لگے اور کبھی کبار بیچ میں اردو کا ٹانکہ بھی لکا لیتے بہرحال میں دلچسپی سے ان کی باتیں سنتا رہا شام کا وقت تھا اور ٹرک کے ایک ریکزار علاقے سے گزر رہا تھا چھوٹی سی سڑک کے کنارے سرخی مائل ریت کے ٹیلے دور تک پھیلے ہوئے تھے اور اکہ دکھا جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھی جب گرمی بڑھی تو میں ٹرک کے شیشے نیچے کر کے مو باہر نکال کر چہرے پر تازہ ہوا لینے لگا سڑک پر سفر شروع کیے ایک گھنٹہ ہوا تھا کہ پیچھے سے ہماری بس بھی آگئی اس نے رستہ لینے کے لیے ہورن بجایا ٹرک ڈرائیور نے بس والے کو موٹی سی کالی دی اور ٹرک کو ایک طرف کر کے راستہ دے دیا مگر بس والے نے آگے نکلتے ہی بس سڑک کے درمیان رک دی بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر نیچے اترے تو ان کے ہاتھوں میں ریوالور نظر آئے ان کے عزائم خطرناک تھے ٹرک ڈرائیور پہلے تو حیران ہوا پھر برک رفتاری کا مظاہرہ کیا مو پیچھے کر کے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا اور استاد مراد سے کہا مرشد اس لڑکے کو لے کر نیچے اتر جائیں میں ان کو دیکھتا ہوں میں اور استاد مراد پریشان تھے کہ بس والوں کو کیا ہو گیا ہے ہم دونوں جلدی سے نیچے اترے استاد مراد مجھے ٹرک کے پیچھے لے گیا اس طوران ٹرک ڈرائیور بھی بندگ پکڑ کر نیچے آ گیا بس ڈرائیور چند قدم پیچھے ہی رک گیا اور ٹرک ڈرائیور سے کہا تم نے ہماری سواریاں کیوں اٹھائی ہیں اب معاملہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ بس والوں کو کیا تکلیف ہے حالانکہ بس والوں کے اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے انہیں پورا خرائے ادا کر دیا تھا اب ہم بس سے اتر جاتے تو انہیں فکر نہیں ہونی چاہیے تھی مگر انہوں نے اس بات کو اپنی توہین سمجھا اور ٹرک ڈرائیور سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئی پہلے تو دونوں کے درمیان زبانی جنگ ہوئی پھر دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی بس کی سواریوں اتر کر ریت کے ٹیلوں کی طرف بھاگ اٹھیں استاد مراد مجھے لے کر ایک ٹیلے کی طرف بھاگ گیا خاصی دیر تک دونوں پارٹیوں میں فائرنگ ہوتی رہی کئی مسافر گولی لگنے سے زخمی بھی ہوئے مگر ڈرائیوروں کو ان کی فکر نہیں تھی میں اور استاد مراد ٹرک سے ایک میل دور واقعے ٹیلے پر چھپے ہوئے تھے استاد مراد بہت پریشان تھا اس نے جب دیکھا کہ یہ جنگ یوں نہیں رکے گی تو اس نے عملیات والا تھیلہ اٹھایا اور مجھے کہا ناگی یہ جنگ جو اس طرح نہیں رکیں گے مجھے کچھ کرنا ہوگا تو کیا کرے گا استاد میں نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا دیکھتا جا کہ تیرا استاد کیا کرتا ہے استاد مراد نے ایک نظر ڈوبتے سورج کو دیکھا پھر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک ڈپیا نکالی اور اسے کھولتے ہوئے بولا ناگی یہ این زوال کا وقت ہے اور یہ وقت شیطان کے بیدار ہونے کا ہے گروہ مہراج نے مجھے اس سمیے میں کمل دیا تھا آج میں اسے آزما کر دیکھتا ہوں استاد تو کالا علم کرے گا میں نے پریشان ہو کر پوچھا ہاں کالا علم پڑھوں گا یہ کہتے ہوئے استاد مراد کے اندر کا درندہ انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا اس نے ڈپیا میں سے چھٹکی بھر راک نکالی اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری پھر راک کو چار قدم آگے بڑھ کر ریت کے اوپر پھینک دیا اور میرے پاس آگ کھڑا ہوا سورج گروب ہو چکا تھا اور اندھیرہ چھانے لگا تھا میں نے استاد مراد کی جانب دیکھا وہاں کے بند کیے سڑک کی اس جانب رکھ کر کے کھڑا تھا جیدر ٹرک اور بس والے ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے تھے میری بھائیں جانب والے ٹیلے میں بس کے مسافروں نے پناہ لی ہوئی تھی اور ان کے چیخ نے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی استاد مراد پھر ادھر گیا جیدر اس نے چھٹکی بھر راک پھینکی تھی اور ریت پر پھونکے مارنے لگا پھر وہ نیچے جھوکا دائیں ہاتھ میں ریت اٹھائی مونجتی فضاء میں تیز ہواوں کے شور کا اضافہ ہونے لگا اچانک استاد مراد کھڑا ہو گیا اور پھر ریت میں سے سیاہ توفانی بھگولہ اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ریت کے ٹیلوں پر قیامت برپا ہو گئی بھگولہ جلد ہی توفان بن گیا اور اس کا رکھ سڑک کی طرف ہو گیا استاد کا سیاچ ہوگا توفانی ہواوں کی شدت سے لہرانے لگا اس نے دونوں بازو کھول دئیے اور انہیں یوں لہرانے لگا جیسے بڑے بڑے پنک ہوا پیدا کرنے کے لیے لہرائے جاتے ہیں سیاہ بھگولہ سڑک پر پہنچا تو دونوں پارٹیاں فارنگ کرنا بھول گئیں اور توفان سے بچنے کے لیے بھاگ اٹھیں توفان نے آدھ گھنٹے تک کوپ تباہی پھیلائی مجھے لگ رہا تھا کہ جب تک استاد مراد وہاں کھڑا رہے گا توفان ختم نہیں ہوگا مجھے فکر ہوئی کہ اگر توفان نے ٹرک اور بس کو الٹا دیا تو مسافر یہاں پڑے رہ جائیں گے کیونکہ شام ہوتے ہی اس علاقے میں ٹرائفک رکھ جاتی ہے میں اٹھا اور استاد مراد کے پیچھے جا کھڑا ہوا پہلے اسے آوازیں دیں مگر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندے پر رکھا تو مجھے شدید جھٹکہ لگا جیسے میں نے بجلی کی ننگی تاروں کو چھولیا ہو مجھے دوبارہ ہمت نہ ہوئی کہ استاد مراد کو ہاتھ لگا کر روکوں لیکن اسے روکنا بھی ضروری تھا کیونکہ ٹھیلوں میں چھپے لوگ استاد مراد کو دیکھ کر اسے کوئی معفوق الفطرت ہستی سمجھ رہے تھے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں ہمارا تماشا بنے مجھے استاد پر غصہ آنے لگا کہ وہ اپنے توفان کو اب روک کیوں نہیں دیتا سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا لیکن اس پر عمل کرنا موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا میں تیزی سے استاد مراد کے سامنے آ گیا توفان نے مجھے اپنے اندر چھپا لیا اور اب میں اس تیز بگولے کی لپیٹ میں آ گیا بگولہ کسی بڑی مشین کی طرح گردش کر رہا تھا میں اس کے اندر اتنی تیزی سے گھومنے چکرانے لگا کہ میری چیکھیں بھی سیاہ بگولے میں دبکر رہ گئیں میرے ہواس جواب دے گئے اور ذہن پر تاریکی چھا گئی بھیرے اردگرد قیامت کا شور برپا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے اسرافیل نے سور پھونک دیا ہو سیاہ محیب رات کے توفان نے مجھے نکل لیا اور میرے بدن کی پور پور میں ریت کے ذرے تیروں کی طرح پیوست ہونے لگے میرے دماغ پر گھٹا ٹوپن دھیرے قابض ہو گئی اور تاغوتی توفان کی تیزی اور تندی نے میرے دل کو پارا پارا کر دیا میں تو اس زوم میں استاد مراد کی تاغوتی توفان کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا کہ اسے روک دوں گا مگر کیا معلوم تھا کہ اس کی پورسرار اور آسے بھی قوتیں سیلے روان کی طرح مجھے تنکوں کی طرح بہا لے جائیں گی توفانی چھکڑوں میں میرا بدن پہیے کی طرح گھوم رہا تھا اور میری کربناک چیخیں اس کے شور میں دب کر رہ گئیں توفان نہ جانے کب تک جاری رہا مگر مجھے جس بات کا احساس رہا وہ یہ تھا کہ میں پہیے کی طرح گھومتا تاغوتی توفان کے اندر ہی اندر کسی انجانی دنیا کی طرف کھنچا چلا جا رہا تھا کوئی طاقت مکنتیس کی طرح مجھے توفان کے ماخذ کی طرف کھینچ رہی تھی اور میں اُلٹ پلٹ ہو کر کلابازیاں کھاتا ہوا اس جانب کھنچا جا رہا تھا میرے تمام احساسات و مدافعت دم توڑ گئے لہٰذا میں تاغوتی توفان سے نکلنے کے لیے کوئی تدبیر نہ کر سکا توفان کے ماخذ پر پہنچ کر میں بے سود ہو کر گر پڑا بلکہ اسے یوں بیان کیا جائے تو زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز بات ہوگی کہ میں کسی کانچ کے بد کی طرح سنگلاک زمین پر گرا تو میرا پورا بدن چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اس لمحے میرے ساتھ ایک اور عجیب بات ہوئی میرے ذہن پر مسلط تاریخی چھٹ گئی اور میں اپنی بیبسی اور زلط اور خستہ حالی دیکھنے لگا میرا ذہن جاگ رہا تھا مگر پورا بدن کانچ کے ٹکڑوں کی طرح بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا شاید یہ میری روح تھی جو بدن کی قید سے نکل کر اپنے خاکی پیرہن کا نظارہ کر رہی تھی میں جس جگہ گرا وہاں سنگریزے پڑے تھے اور اسے کچھ ہی فاصلے پر بدبودار اور گندے پانی کا جوہر تھا میرا بدن کنارے پر کرچیوں کی صورت میں بکھرا پڑا تھا اور میری روح چند قدم کے فاصلے پر حسرت و یاس کا نمونہ بنی کھڑی تھی میرے تمام احساسات بیدار ہو گئے یہ کوئی جزیرہ دکھائی دیتا تھا غلیز و گندے پانی نے اس کا ہاتھا کیا ہوا تھا زندگی کے آثار نابیت تھے فضاء میں عجیب سی ناغوار بھور عجیوئی تھی ملکجی اندھیرہ ماحول پر تاری تھا کہیں کہیں سوکی جھاڑیاں اور کھجور کے ٹنڈ مرنڈ درخت تھے میں اپنے لطیف بدن کے ساتھ اردگرد کا جائزہ لیتے ہوئے جھاڑیوں کی طرف گیا یہ جھاڑیاں جیب قسم کی تھی ان کی شاکھیں نیزوں کی طرح تھی اور ان پر کون کے کترے جمع ہوئے تھے میں گھبرا کر دوبارہ اسی جگہ آنے لگا جہاں میرے جسم کے ٹکڑے پڑے تھے کہ اچانک میری نظر جھاڑیوں کے اندر ہڈیوں پر پڑی میں نے قدر جرت کے ساتھ جھاڑیوں کو ہاتھوں سے ہٹانا چاہا تو میرا ہاتھ جھاڑیوں سے سرسراتی ہوئی ہوا کی طرح گزر گیا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میری روح ہے جس پر کوئی مادی شہ غالب نہیں آتی اور نہ ہی کوئی شہ اس کے لئے رکاوٹ بن سکتی ہے میں پورے کا پورا ان جھاڑیوں میں سے گزر گیا اور ان ہڈیوں کو دیکھنے لگا یہ بہت ساری ہڈیاں تھی میں نے ہڈیوں کی ساکت پر گوھر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انسانوں کی ہڈیاں ہی ہو سکتی ہیں یہ جن بدقسمت انسان کی بھی ہڈیاں تھی ان کی کھوپڑیاں گائب تھی اور سارے ازا کی ہڈیاں لگ ہو کر بکھری ہوئی تھی ہاتھ پاؤں کولے بازو پسلی کے ہڈیاں اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ کوئی جوان قدو کامت انسان ہوں گے میں اٹھا اور بے بزی سے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اس کی بھولنیاں پر بھوکے گد اڑتے ہوئے دکھائی دئیے میں جھاڑیوں سے باہر نکلا اور ایک بار پھر ویران جزیرے کا جائزہ لینے لگا اس کی لمبی لمبی خاص میں بھی انسانی دھانچے پڑے ملے یہ دیکھ کر میں بدحواس ہو گیا اور ایک فلک شگاو چیف مار کر گندے جوہڑ کی طرف باگ نکلا جو ہی میں جوہڑ کے پاس پہنچا تو اس کے گندے اور متفن پانی پر بھی انسانی دھانچے تیرتے دکھائی دئیے یہ دیکھ کر میں ٹھٹک گیا اور میری روح پر ریشہ تاری ہو گیا میں اپنے بدن کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی پور پور کو بے جان لو تھڑوں میں دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا میری روح یہ عجیب الفطرت دردناک اور پرسرار مناظر دیکھ کر تڑپ رہی تھی میں نے اپنے بدن کے چاند ٹکڑوں کو ہاتھوں میں لیا اور بیبسی سے انہیں دیکھنے لگا کہ کبھی خاکی بدن کے ان ٹکڑوں میں میری روح کا بسے رہا تھا یہ پوریں اور یہ عزا میرا وجود تھے مگر استاد مراد تیرا ناس ہو تو نے تاگوتی توفان کو جنم دے کر مجھ سے میرا بدن چھن لیا اور میری بیبس روح کو اپنے خاکی بدن کے ٹکڑوں پر رونے اور بلکنے کے لیے چھوڑ دیا میری روح دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی میں نے جسم کے ریزوں کو چننا شروع کیا اور بے خیالی میں اپنی پور پور جوڑ کر عزا کی ترتیب لگاتا رہا مگر میں کرچی کرچی بدن کا کوئی عزو بھی نہ بنا سکا میں کسی ایک لوتھڑے اور ٹکڑے کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ٹکڑا میرے وجود کے کس حصے کا ہوگا اندھیرہ بڑھ رہا تھا آسمان پر اڑتے ہوئے گد اب تیزی سے نیچے اتر رہے تھے وہ جوں جوں ویران جزیرے کے قریب آ رہے تھے ان کی ویشیانہ اور پرجوش چکھیں تیز ہوتی جا رہی تھی شاید انہوں نے ویران جزیرے میں کسی نئے مردہ انسان کے گوشت کی بوس انگلی تھی سینگڑوں گد دیکھتے ہی دیکھتے میرے ٹکڑوں پر بڑے بدن پر ٹوٹ پڑے اور گوشت کا ایک ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے چینہ جھپٹی کرنے لگے اسی کوشش میں گد ایک دوسرے پر حملہ کرتے یہ بڑے بڑے گد تھے ان کی آنکھوں میں عجیب قسم کی چمک تھی میرے لیے ایک اور عجیب نظارہ تھا میں ابھی تک اسی جگہ بیٹھا تھا اور گد میرے اردگرد سنگریزوں پر بکھرے ٹکڑے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے میں نے زندگی میں اتنے خوفناک اور خونخار گد نہیں دیکھے تھے اس سے پہلے صرف ایک بار استاد مراد کے ساتھ تھے جب راوی پر جانے کا اتفاق ہوا تو تو وہاں گدوں کو گوشت کھاتے اور مرداروں کو نوچتے ہوئے دیکھا تھا مگر یہ گد تو ایک بھاری جسامت کے انسان ان کو چونج میں پکڑ کر اٹھا سکتے تھے گد مجھ سے بے نیاز تھے انہیں کتائی علم نہیں تھا کہ جس خاکی بدن کے ٹکڑوں کو وہ نکل رہی ہیں اس کی رون کے درمیان بے قسی سے بیٹھی ہوئی ہے گد ایک دوسرے سے علجتے لڑتے ہوئے مجھ پر بھی گرتے تھے مگر انہیں میرے لطیف بدن کا کوئی احساس نہیں تھا نہ ہی مجھے ان کے چھونے کا کوئی احساس ہوتا تھا میں نے اس دوران ایک پتھر اٹھا کر گدوں پر پھینکنے کی کوشش کی مگر میرا ہاتھ پتھر کی آر پار ہو گیا اور میں پتھر نہ اٹھا سکا کائنات کے پوری سرار پردوں میں ملفوف لطیف دنیا کے انسانوں کی یہ بے بسی نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے رو جب خاکی پیرہن کی قید سے نکل کر اپنے لباسے حقیقی میں آتی ہے تو مادی دنیا کی ہر شہ اس کی دسترس میں ہوتے ہوئے بھی اس کی گرفت میں نہیں آتی اور داہی وہ اپنے اس خاکی پیرہن کی حفاظت کر سکتی ہے جس میں وہ برسوں رہ چکی ہوتی ہے میں کوشش کے باوجود اپنے خاکی پیرہن کو نہ بچا سکا اور حسرتناک انداز میں ان گدوں کو دیکھتا ہوا اٹھ پڑا میری پیٹ گندے جوہڑ کی طرف تھی اور میں قدم با قدم پیچھے ہٹ رہا تھا جوہڑ کے اندر تلاتمسہ برپا ہوا اور گد پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے میں نے وحشت بھرے انداز میں پلٹ کر دیکھا تو لرز کر رہ گیا وہ ایک عجیب الخلقت انسان تھا جو جوہڑ کے درمیان سے نمودار ہو رہا تھا گنجہ سر بڑی بڑی آنکھیں لمبوترے کان بڑے اور بھدے ہونٹ چوڑے نتھنے پتلی گردن پر بھاری بھار کم سر اس کی حیت کزائی کو ظاہر کر رہے تھے وہ شانوں تک پانی سے باہر تھا اس کی سرکھو ابلیسی آنکھیں مجھ پر مرگوز تھی میرا خیال تھا کہ مجھے نہیں دیکھ سکتا ہوگا لہٰذا میں اقدام الٹے قدموں ہٹنے لگا تو اس کے ہونٹوں پر ابلیسی مسکراہت نمودار ہوئی میں نے بدحواس ہو کر گدوں کی طرف دیکھا تو کھونکھار گد بھی سہمی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے پانی جون جون سے بلند کر رہا تھا اس کا چوڑا چکلا اور لمبے لمبے بالوں سے بھرا ہوا وجود باہر آنے لگا اس کے چہرے کی خباست اور ابلیسی نکوش انجانی مسرد سے بیدار ہو رہے تھے پھر اچانک اس نے پانی میں چھپے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پتوار کی طرح لہ رہایا اور ایک فلک شگاف نعرہ لگایا جے کالی ماتا اس کی آواز دہشتو کرب سے بھری ہوئی تھی جد بیبسی سے پھر پھڑا کر رہ گئے اور یک دم ویران جزیرے میں گھنٹیاں بجنے لگیں ایسی گھنٹیاں میں نے سندھ کے مندر میں اس وقت سنی تھی جب وہاں کالے عاملوں کا اجلاس ہو رہا تھا اس کے نعرہ مارنے اور ابلیسی ماحول سے احساس ہو گیا کہ یہ انسان یقیناً کالے علوم کا پجاری ہوگا اس کے چہرے سے نہوست چھلک رہی تھی میں ابھی تک اسی بدگومانی کا شکار تھا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہوگا مگر مجھے کیا معلوم کہ اس کی ابلیسی مسکراہت مجھے دیکھ کر ہی پیدا ہوئی تھی میں اس جزیرے سے فرار کی تدبیر سوچنے لگا اور ٹنڈ مونڈ خجور کے درختوں کی طرف بھاگا لیکن اس موٹے پوجاری کا مکروہ کہہ کہہ سن کر وہیں رک گیا کہاں بھاگتا ہے بالگے میں نے سیم کر اس کی طرف دیکھا وہ اپنے وجود کی گلازت کے ساتھ جوہر سے باہر نکل رہا تھا اس کا دھانہ کھلا ہوا تھا اور دانتوں سے لیستار سیال بہرہا تھا اس نے لونگی پہنی ہوئی تھی اگر وہ لونگی نہ بھی پہنتا تو اس کے جسم پر گھنے اور لمبے بال اس کا سطر ڈھانپنے کے لئے کافی ہوتے لونگی اس نے تکلف کے طور پر ہی باندی تھی وہ جوہر کے کنارے پر آ کر جھکا اور زمین سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر میری طرف پھینک کر بولا اپنا ماس تو لیتا جا مورک میں یک دم پیچھے ہٹا تو گوشت کا وہ ٹکڑا میری قدموں کے پاس آگرہ اس نے بلیسی کہکہ لگایا اور ترچی نظروں سے گدوں کی طرف دیکھنے لگا کچھ تیر بعد وہ کبھی گدوں کی طرف دیکھنے لگتا اور کبھی میری جانب پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تو اس نے ویشیانہ انداز میں ناشتے ہوئے اشلوک پڑھنے شروع کر دیئے اس کے بعد زمین پر آڑی ترچی لکی نے کھینچ کر گدوں کی طرف پڑھا اس وقت جزیرے پر تاریکی چھا گئی تھی اور گھنٹیاں مسہور کون آواز میں بج رہی تھی آسمان پر تارے نمودار ہو رہے تھے وہ ایک گد کے پاس پہنچا گد کسی پالتو جانور کی طرح اس کے قدموں میں لوٹنیاں لگانے لگا اس نے گد کو گردن سے پکڑا اور اپنے دانت اس میں گار دیئے گد ویشیانہ انداز میں چیخا اور پھر پھڑایا میں جھر جھری لے کر رہ گیا میں جان چکا تھا کہ یہ ویشی اور ابلیس فطرت پجاری مجھے دیکھ چکا ہے اس لئے اگر میں بھاگا تو مجھے پکڑ لے گا میں خوف سے کامپنے لگا اس نے کافی دیر تک گد کی گردن موں میں دبائی رکھی جب اس کا سارا خون چوس چکا تو گد کو یوں پھینک کر ڈکر آیا جیسے کوئی انسان گنڈیری چوس کر پھینک دیتا ہے مردہ گد کو چشم زدن میں دوسری گدوں نے نوچ نوچ کر کھا لیا اس مکرو انسان نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور اس کے آنکھوں کی ویشیت دو چند ہو گئی وہ دھیرے سے مسکر آیا اور ایک اور گد کو اٹھا کر اسی طرح اس کا خون چوسنے کے بعد پھینک کر میری طرف پلٹ آیا اس کی چال میں مستی تھی اور وہ لہک لہک کر میری طرف آ رہا تھا تیرہ ماس تو میری گدیں کھا گئی ہیں بال کے اور اب میں تیری آدمہ کو اپنی قید میں کر کے سبزواری کو ناج کرواؤں گا اس کی زبان سے استاد مراد کا نام سن کر میرے لڑکھڑاتے قدم سنبھل گئے تجھے وہ اس لیے لائے ہے کہ تُو کالی ناتھ شہرازی کو مارے گا میرے پربو کو مارے گا مورک اور تُو کیا سمجھتا ہے کہ کالی ماتا کا پجاری سورما تیرے استاد کے ہاتھ آ جائے گا ارے اوہ مورک بالکے تجھے تو مہراج کی شکتی کا توفان لے بیٹھا ہے تُو ایک جھکڑ نہیں سا ایسا کا مورک کالی ناتھ شہرازی کے کالے توفان کا مقابلہ کیسے کرے گا تُو کالی ناتھ شہرازی ہے میں حق لیا اس کی درندگی دیکھ کر میری روح بھی خوف سے پھر پھرانے لگی تھی میں تو سیوق ہوں بالکے تُو کالی ماتا کے پجاری کالی ناتھ شہرازی کے ایک سیوق کا چھٹکا برداشت نہیں کر سکا تو میرے دیوتا سامان استاد سے کیا ٹکرائے گا کالی ناتھ کا سیوق میری طرفات بڑھاتے ہوئے بولا تُو نے دیکھ ریا کہ اس اسطان میں انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہیں میرے یہ پالتو گد منوش کا ماس کھانے کے لئے تڑپتے رہتی ہیں میں اس اسطان کا رکھوالہ ہوں بالکے یہاں جتنی ہڈیاں تجھے نظر آتی ہیں یہ سب میرے دیوتا سامان کالی ناتھ شہرازی کے بھینڈ چڑھائے ہوئے انسانوں کی ہیں وہ میرے قریب پہنچا تو میں اس کی دسترد سے نکلنے کے لئے پوری قوت سے بھاگ اٹھا وہ افریت تھا اس نے کوئی کھنڈی نمہ چیز مجھ پر پھینکی اور میں لڑکھڑا کر گر پڑا یہ کوئی سخت چیز تھی جو میری روح کے آرپار ہو گئی اور اس نے مجھے جکڑ لیا یہ دیکھ کر وہ زور زور سے کہکے لگانے لگا میں ماہیے بھی آپ کی طرح تڑپنے لگا تو وہ بولا آؤ تمہیں دکھاؤں کہ میرا آقا انسانوں کی بلی کیسے دیتا ہے یہ کہہ کر وہ مجھے گھسیٹ کر ایک طرف لے گیا خجور کے درختوں کے پاس پہنچ کر اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا تو زمین دو لکھت ہو گئی اور اس میں سے ایک سندر سی لڑکی باہر نکلی اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا وہ نہایت خوبصورت اور ادخیلے گلاب کی صورت والی تھی اس کی ماسوم آنکھوں میں یاسیت بھری تھی افریت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچ کر بولا یہ ہے ہماری ماتا کی شکتی اور آشیر وعد جب سورج نکلے گا میں کھانڈے کے ساتھ اس کی گردن کار دوں گا یہ سندر کواری ناری ماتا کی بھیڑن چڑھا کر اس کے لہو سے اپنے آقا کے پویتر استان میں بکھیر دوں گا ماتا کی شکتی اس استان میں تیرے جیسے ملیچ بالکوں کا شمشان گھاٹ بن جائے گی اس کی لا مائنی باتیں سمجھ سے بالا تر تھی میں حیران بھی تھا کہ وہ مجھے یہ سب باتیں کس مقصد کے لئے سنا رہا ہے اس لمحے اس نے ایک ہاتھ سے لڑکی کو پکڑا اور دوسرے سے مجھے تھام لیا تو لڑکی اس کے ہاتھوں میں کس محس آئی اس کے آنکھوں سے آنسو بہرے تھے مگر اس کا چہرہ نہایت پھر سکون اور ترو تازہ تھا میرے دل میں آئے کر لڑکی کے لئے کچھ کروں میں نے فریج سے کہا اتنی خوبصورت اور پیاری لڑکی کو جان سے مار کر تجھے کیا ملے گا اس نے کہکہ لگایا اور بولا مجھے اور میرے آقا کو شکتی ملے گی بالکے شکتی لے کر کیا کروگے ایک دن تُو نے بھی مر جانا ہے میں نے جرد سے کہا نہیں بالکے ماتا کی شکتی پانے والے کبھی نہیں مرتے اس نے رہونت سے کہا یہ بات تیرا استاد بھی جانتا ہے کہ کالینات شہراجی اور اس کے سیوک کبھی نہیں مر سکتے کالینات خود کہاں ہے میں نے پوچھا میرا آقا ادھر ہے وہ دیکھو کالے پانیوں کے اس پار جہاں بادل اس کے اسطحان پر چھتر بنے رہتے ہیں اس نے مدھوش لہجے میں ایک طرف ہشارہ کیا ملنے کے لئے زور لگانے لگی تو افریت نے اسے آرام سے زمین پر کھڑا کیا اور دھیرے دھیرے سے مسکنانے لگا مچل تھی کیوں ہے ناری لے تو بھی بھاگ لے مگر وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی وہ بولی مجھے مت مارو خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو افریت اس کی حالت پر کہہ کے لگاتا رہا اس نے مجھے باندھ کر ایک طرف پھینک دیا یوں ہی روتے بلگتے ہوئے رات گزر گئی صبح جب سورج نکل رہا تھا وہ ہم دونوں کو گندے جوہر کے پاس لے گیا مجھے ایک طرف پھینک کر اس نے لڑکی کو جوہر میں شنان کر آیا اور پھر ایک بڑے سے تھال میں لڑکی کو کھڑا کر کے اس کا رخ چڑھتے سورج کی طرف موڑ کر کھانڈا لہرانے لگا میں نے آنکھیں بند کر لی اور اس تمام عرصے میں پہلی بار اللہ کو یاد کیا میری والدہ اور میاں جی بتائے کرتے تھے کہ شیطانی وصفصوں اور شیطان کے جال سے بچنے کے لیے اگر کوئی مسلمان آیتل کرسی پڑھے تو وہ محفوظ رہتا ہے مجھے اپنی کم حمدی پر ندامت ہوئی کہ میں نے فرید سے بچنے کے لیے اللہ پاک سے مدد کیوں نہیں مانگی زرد زرد روشنیاں مشرق سے نمودار ہو رہی تھی اور میرے دل میں نورِ الٰہی کا یقین و بھر رہا تھا میں آیتل کرسی پڑھنے لگا پہلے زیرے لب پھر انچی انچی آواز میں پڑھنے لگا تو افرید یک دم پریشان اور بدحواس ہو کر میری طرف دیکھنے لگا اس کے چہرے کی ویشت بڑھ گئی اور وہ کھانڈا لہراتا ہوا میری طرف بڑھا اوے ملیچ خاموش ہو جا مگر میں خاموش کہاں ہونے والا تھا مدتوں بعد تو مجھے اللہ پاک کو یاد کرنے اور اسے مدد مانگنے کی توفیق ہوئی تھی لہٰذا میں آیتل کرسی پڑھتا رہا ہر بار آیتل کرسی پڑھنے کے بعد افرید کی طرف پھونک مار دیتا تھا افرید کھانڈا ہاتھ میں لہراتا ہی رہ گیا اچانک ایک دیوار سی میرے اور اس کے درمیان آگ گئی سورج بلند ہو گیا تھا اور افرید میری سامنے تڑپ رہا تھا اس کے بدن میں آگ لگ گئی تھی میرا ایمان مزید پھکتا ہو گیا اور میں پورے جذبے کے ساتھ آیتل کرسی کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنے لگا میری آواز بلند ہوتی جا رہی تھی میں نے آنکھیں بند کر لی اور ماحول سے بینیاز ہو کر اللہ کے کلام کو پڑھتا رہا میرے اندر اعتماد اور زندگی کی روشنی اور توانائیاں پیدا ہو رہی تھی میں جس تلسہ میں جکڑا گیا تھا اس کی بندشیں ٹوٹ رہی تھی اور میرا بدن ایک نئی افضائش پا رہا تھا میرا ذہن و جسم بیدار ہو رہا تھا اور قلب و زبان سے کلامِ الہی جاری تھا میں لہک لہک کر پڑھ رہا تھا جھوم جھوم کر سرمستی اور جذب سے اللہ کے کلام کی تاثیر سے فیضیاب ہو رہا تھا میرے ذہن و قلب سے گوبار چھٹ گیا تاریکی سیر میں بدل رہی تھی اور کوئی نادیدہ وجود مجھے جھنجور رہا تھا کوئی پیار بھرے لہجے میں مجھے پکار رہا تھا ناگی اٹھو میرے یار تجھے کیا ہو گیا ہے مگر میں پڑھے جا رہا تھا کلامِ الہی پڑھے جا رہا تھا کلامِ الہی پڑھنے کی مدتوں بعد سعادت نصیب ہوئی تھی مجھے بہت دکھوں سے نجات مل رہی تھی میرا وہم و خیال ختم ہو رہا تھا میری نجاست دھل رہی تھی ناگی اٹھو اٹھو اور دیکھو یہ سب لوگ تمہاری طرف دیکھ رہی ہیں تیری سلامتی کی دعائیں مانگ رہی ہیں کوئی مجھے مسلسل جھنجور رہا تھا اور میں روح کی سرشاری میں کھویا ہوا تھا کچھ دیر تک وہ مجھے یوں ہی جھنجورتا رہا تو میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں میری آنکھیں چندے آ گئیں تو میں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں اٹھو میرے یار بہت ہو گیا اٹھو میرے بھائی یہ استاد مراد تھا جو مجھے جھنجور رہا تھا میں جیسے یک دم حواس میں آ گیا میں کہاں ہوں میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بہت سے لوگ میرے گرد کھڑے تھے اور ہاتھ اٹھا کر میری سلامتی کے لئے دعائیں مانگ رہے تھے استاد مراد نے میرا ہاتھ تھاما اور پیار بھرے لہجے میں بولا میرے یار اپنی دنیا میں واپس آ جا میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں استاد مراد کی تاغوتی آنکھیں مجھ پر مرگوز تھیں اور وہ زیرے لب مسکرا رہا تھا یار تم نے توفان کو پلٹنے کے لئے اپنی جان کی بازی کیوں لگا دی تم وہی ہو جہاں پہلے تھے استاد مراد نے کہا اس پاپی کو ختم بھی کرنا ہے وہ لڑکی کہاں ہے میں بے خیالی سے اردگرد دیکھنے لگا تو میری نظر سامنے کھڑی ایک لڑکی پر ٹک گئی وہو بہو وہی تھی میں اٹھا اور اس کے پاس پہنچ کر اسے حیرت و مسورت سے دیکھنے لگا تم زندہ ہو افریت نے تمہاری بلی تو نہیں چڑھائی لڑکی سیم گھر پیچھے ہٹ گئی استاد مراد میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا لگتا ہے تیرا دماغ چل گیا ہے استاد یہ وہی لڑکی ہے وہی لڑکی ہے میں قدر جوش میں بولا استاد یہ وہی لڑکی ہے جس کی کالی نات کا سیوک بلی دے رہا تھا اور میں استاد مراد نے مجھے پوری بات نہ کرنے دی اور کھینستا ہوا بس کی طرف لے گیا ٹرک والا بھاگ گیا تھا اور اب صرف بس ہی رہ گئی تھی استاد تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے بہت تماشا ہو گیا ہے ناگی اب خاموش رہو جذبات میں آ کر بہت بڑی گلتی نہ کر بیٹھنا اس نے سخت لفظوں میں سرزنچ کی اور ساتھی بس والے کو اشارہ کیا کہ مسافروں کو بس میں سوار کر کے چلے میں ہم انکوں کی طرح کبھی بس گو اور کبھی مسافروں میں اس لڑکی کو تلاش کرنے لگتا جو سیمے سیمے سے بس میں سوار ہو رہے تھے ہم آخری سیٹ پر بیٹھے تھے کچھ مسافر گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے تھے استاد مراد نے بس والے سے کہا کہ وہ تیز رفتاری سے چلے تاکہ زخمیوں کو بروقت ہسپتال پہنچا جا سکے پوری بس میں سیوائے زخمی مسافروں کے سب خاموش اور ڈرے سیمے بیٹھے تھے کوئی ایک کنکھیوں سے ہماری طرف دیکھ لیتا تھا انہیں استاد کی پریسراریت سے خوف آ رہا تھا استاد مراد کے چہرے سے بھی پریشانی مترشہ تھی جلدی اس نے اپنی پریشانی بھی بتا دی یار ناگی ان پوری سرار طاقتوں کا سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر یہ آپس میں نہ لڑتے اور اگر لڑے تھے تو کم از کم لڑائی جلدی بند کر دیتے تمہیں تاغوتی طاقتوں کا استعمال نہ کرتا وہ پشے مان تھا اچھا ہوا تو توفان کی ڈھال بن گیا ورنہ آج یہاں قیامت برپا ہو جاتی مہراج کی دی ہوئی یہ راکھ بڑی خطرناک شاہ ناگی میں نے اسے آزما تو لیا ہے مگر اب دھڑکا اس بات کہہ کہ اگر ان مسافروں میں سے کوئی ساوک کا ایجنٹ ہوا تو ہم ادھر دھر لیا جائیں گے استاد مراد نے سرگوشی میں شاہ ایران کی جلاد محافظ تنظیم ساوک کے بارے میں بتایا مگر مجھے اس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی میری نظریں تو اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں جلد ہی میں نے اسے پا لیا وہ اگلی سیٹ پر کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی میں اس کی طرف جانے لگا تو استاد مراد نے مجھے پیچھے کی طرف کھینچ کر بٹھا لیا اور گر رایا انسان بنو کوئی تماشا نہ لگا بیٹھنا یہ ایران ہے یہاں تو انسان اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کرتا اور تم اس لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے ہو نہیں استاد میں بھاگ نہیں رہا یہ لڑکی بلکل وہی ہے میں نے استاد مراد کو سارے واقعات سنائے تو وہ دھیرے سے بولا یہ سب کالینات شہرازی کے تلسمات اور اس کے موکلان کا جادو ہے وہ بڑی پہنچ والا ہے میں گھر پہنچ کر اس بات کا حساب لگاؤں گا کہ ریت کے اس توفان میں کالینات شہرازی نے اپنا ہاتھ کیسے دکھایا اب ہمیں یہ سفر خاموشی سے تیہ کرنا چاہیے تم آرام سے سو جاؤ تمہارے اصاب تھکے ہوئے ہیں مگر مجھ پر استاد مراد کی پندو نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور میں چیخ کر بولا استاد مجھ پر پابندیاں نہ لگاؤ مجھے لڑکی سے ملنے دو وہ لڑکی جانتی ہوگی کہ اسے بلی کیوں چڑھایا جا رہا تھا میری چیخ سن کر سارے مسافر ہر بڑا کر ہماری طرف دیکھنے لگے تو استاد مراد نے زندگی میں پہلی بار زوردار تمانچہ میرے موہ پر مارا اور بولا خاموش ہو جا اور آرام سے بیٹھ جا اس کے لہجے میں درندوں کیسی غرہت تھی میں نے خوشمنگی نظروں سے استاد کی طرف دیکھا اور گال سے ہلا کر رہ گیا اندر ہی اندر پیچھو تاب کھانے لگا کہ استاد انہیں تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرے پاس پریسرار قوتیں ہیں تو بہت تگڑا ہو گیا ہے مگر یاد رکھ میں بھی اب یہ طاقتیں حاصل کر کے رہوں گا اور تیری اس غرہت کا جواب دوں گا ڈرائیور بس بہت تیز چلا رہا تھا شام ہو رہی تھی جب ہم زاہدان پہنچے زخمی مسافروں کو وہاں اتارنے کے لئے بس رکی تو وہ لڑکی بھی نیچے اتر گئی استاد مراد نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا چلو اب نیچے اترو میں اور استاد مراد لڑکی کے پیچھے پیچھے بس سے اترے لڑکی اکیلی تھی بس کے اڈے سے نکل کر تہران جانے والی اتو تاش بس سرویس کے اڈے پر پہنچی تو استاد مراد کہنے لگا ناگی تیرا کام بن گیا لڑکی تہران جا رہی ہے میری بات غور سے سن میں تجھے اس کے ساتھ بٹھا دوں گا مگر یاد ارکھنا کہ کوئی ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا کہ مسافر تجھے ماننا شروع کر دیں استاد مراد کے لہجے میں اب شرارت تھی ہم بھی بس میں سوار ہو گئے تو استاد نے اس کی سیٹ کی طرف ہشارہ کیا جس پر وہ تنہا بیٹھی تھی گلابی چہرے والی دبلی پتلی لڑکی ابھی تک سہمی ہوئی تھی میں بے خوفی سے اس کے ساتھ جا بیٹھا تو وہ پہلی بار مجھے دیکھ کر مسکر آئی اس کے چہرے کی تازگی لوٹ آئی تھی میں نے استاد مراد کی طرف دیکھا تو وہ دھیرے سے مسکر آ کر بیٹھ گیا میں استاد کے ہدایت کے مطابق محتاط ہو گیا تھا جب سفر شروع ہوا تو مجھے لڑکی سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا وہ بندر آباس کی رہنے والی تھی اس کی ماں پاکستانی تھی اور کوئٹہ میں رہتی تھی وہ اکیلی واپس جا رہی تھی اس کا نام سندس تھا کوئٹہ ہی میں پیدا ہوئی اور وہیں پروان چڑھ ہی تھی چونکہ باپ ایرانی تھا اس لئے ایران آتی جاتی تھی وہ باپ سے ملنے بندر آباس جا رہی تھی اس کے باپ نے دو شادیاں کی تھی دوسری بیوی ایرانی تھی سندس کو سوتیلی ماں اور اس کے بچوں سے بڑا پیار تھا میں نے سندس سے پوچھا کہ اس کا باپ ہماری ملاقات پر اعتراض تو نہیں کرے گا اس نے بتایا میرا باپ مجھ پر اعتماد کرتا ہے وہ تم سے مل کر خوش ہوگا سندس بہت پیاری اور میٹھی باتیں کرتی تھی اس کے چہرے کی طرح تازگی اور انکھوں کی یاسیت نے اس کی شخصیت کو پیچیدہ بنایا ہوا تھا سوچتی اور کسی کرب ناگہانی میں مفتل آنکھیں اس کے کسی غم کی مظہر تھی میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس سے اس کے اندرونی کرب کی خوج لگا سکوں مگر وہ ہر بار اٹال جاتی تہران پہنچ کر وہ بندر آباس جانے کے لئے دوسری اڈے پر چلی گئی اور جاتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اپنے استاد کے ساتھ اس سے ملنے آؤں میں تین ماہ تک استاد مراد کے گھر ہی رہا اس طوران وہ مجھے فارسی اور عملیات سکھاتا رہا لیکن چھے مہینے میں کوئی ایک روز ایسا نہ تھا جب سندس میرے خوابوں میں نہ آئی ہو میں نے کئی بار استاد مراد سے کہا ہم ایک بار ہی بندر آباس چلے جائیں آخر ایک روز استاد مراد نے مجھے کہا کہ عملیات کا سازو سامان لانے کے لئے ہم دونوں بندر آباس جائیں گے میرے تو خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے استاد مراد نے بتایا کہ ہمیں بندر آباس سے آگے فجیرہ جانا ہے جہاں اس کا ایک ہندو دوست سورج مل رہتے ہیں وہ افریقہ اور بھارت سے عملیات کی مکروح اشیاء سمگل کر کے لاتا ہے سورج مل کالی گھارٹ انڈیا کا رہنے والا تھا فجیرہ میں اس نے اڈا بنایا تھا اور وہاں سے اس کے ایجنٹ ایران کے کالے آملوں کو یہ سامان پہنچاتے تھے استاد مراد ان دنوں ایک بڑا چلہ کاٹنے کی تیاری کر رہا تھا جس کے لئے وہ سورج مل سے کچھ سامان منگوانا چاہتا تھا استاد کو خدشہ تھا کہ اگر اس نے یہاں سامنے منگوایا تو کالینا شہرازی کو خبر ہو جائے گی لہٰذا اس نے احتیاط پر سندی کا مظاہرہ کیا بندر آباز سمندر کے کنارے آباد ہے اس کے ساتھ دبائی اور فجیرہ کے سائل لگتی ہیں تہران سے اس کا سفر پچیس گھنٹوں پر مشتمل ہے میں اور استاد دو دن کے لگاتار سفر کے بعد وہاں پہنچے تو رات ہو چکی تھی سمندری علاقہ ہونے کے باوجود سخت گرمی تھی استاد نے مجھے ایران کی سماجی اور سیاسی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سمجھا دیا تھا اور مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی حدایت کی تھی استاد مراد کو میرے تجسس اور استراب اور بے کلی کا احساس تھا لہٰذا اسی شاموس نے سندس کا گھر تلاش کر لیا ساحل کی جانب ایک کشادہ مگر بہت سیدھا سا حویلی نمک گھر تھا درختوں اور پھولوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا موسم تھنڈا تھا اور نامالود ہوا چل رہی تھی آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے سندس کے گھر کا نظارہ دلوں کا مسہور کر دیتا تھا گھر کے باہر ایک دربان بیٹھا گوا تھا استاد مراد نے اسے میرے بارے میں بتایا کہ یہ لڑکا کوئٹا سے آیا ہے اور سندس بی بی سے ملنا چاہتا ہے دربان اکھڑ مزاج تھا اس نے پہلے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر پاتدار آواز میں کہا تم اس وقت بی بی سے ملنے کیوں آئے ہو اس وقت جاؤ اور اگر ملنا ہی ہے تو صبح صویرے چلیانا ہم نے صبح فجیرہ جانا ہے اس لئے ان سے آج ہی ملنا ہے استاد مراد نے کہا اگر تم نے سندس بی بی کو اطلاع نہ دی تو پھر جب انہیں معلوم ہوگا کہ تم نے ہمیں اسے ملنے نہیں دیا تو وہ تم سے ناراض ہوں گی ناراض ہوتی ہے تو ہوں مگر ہم اصول نہیں توڑ سکتے رستم صاحب کا کہنا ہے کہ رات کو اگر اس کا بھائی بھی ملنے آئے تو اسے واپس بھیج دیا جائے یہ عشاء کا وقت تھا اور ابھی شہر کی روشنیاں پوری عبوت آپ کے ساتھ جل رہی تھیں بازاروں اور گلیوں میں بھی چہل پہل تھی اس کا مطلب تھا کہ شہر کے مکین بھی جاگ رہے تھے بھائی یہ لڑکا اتنی دور سے ملنے آیا ہے اور ابھی کوئی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا گھر کی بطیاں بھی روشن ہیں اس لئے تم جاؤ اور انہیں اطلاع دو اگر تمہیں رستم صاحب کا ڈر ہے تو مجھے ان کے سامنے کر دینا کہ میں نے تمہیں یہ سول توڑنے پر مجبور کیا تھا مگر اس نے استاد مراد کی بات چھٹکی میں اڑا دی اور تنبی کی تم دونوں دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا یہ سن کر استاد بھی پھر گیا اس کی تاغوتی آنکھوں میں وحشت اوڈ آئی میں نے جھڑ سے استاد کے کاندے پر ہاتھ رکھا نہیں استاد یہاں کوئی تماشا نہیں لگانا اس نے گہری سانس بھری اور کہا چلو واپس چلتے ہیں صبح آ جائیں گے ہم دونوں پلٹے اور ابھی چند قدم ہی آگے بڑے تھے کہ کوئی بھاری بھار کم پرندہ ہماری سروں کے اوپر سے گزرا اور گھر کے درختوں کے اوپر جا کر بیٹھ کیا پرندے کا ہماری سروں کے اوپر سے گزرنا شاید قابل توجہ اور حیرت انگیز بات نہیں تھی مگر اسی لمحے ناغوار سیبو اور کراہت کا ماحول میں احساس پیدا ہوا استاد مراد تو ہوا کو سونکر بتا سکتا تھا کہ یہاں سے ابھی کون گزرا تھا اس کی قوت شامہ اور اسرار کے پردوں میں نادیدہ وجود تلاش کرنے کی حص بہت تیز تھی وہ یک دم پلٹا اور اس درخت کو دیکھنے لگا اس طوران وہ چونکا اس لمحے دو اور چونکا دینے والی باتیں رونما ہوئیں گھر کی بتیاں گل ہو گئیں اور دربان نے ہڑ بڑا کر دروازہ بند کر دیا وہ کیسی بھو تھی میں نے اس کو فضا سنگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ناگی معاملہ پورسرار ہے اس کے حلق سے غراہت نکلی اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک بار پھر دروازے کے پاس گیا دروازہ زیادہ انچہ نہیں تھا اس نے ایڑیاں اٹھا کر اندر جھانکا تو ستاروں کے روشن ماحول میں اسے چوکیدار درختوں کی جانب جاتا ہوا دکھائی دیا اس لمحے گھر کے شمالی جانے والے کمرے کی روشنی جلنے اور بجنے لگی اور ساتھی کافور امبر اور اگربتی کے جلنے کی بو آنے لگی استاد مراد کی ویشتہ پڑھنے لگی اس نے دروازے کو کسی طرح کھول لیا اور اندر داخل ہونے لگا مجھے بھی اس معاملے میں دلچسپی ہونے لگی اور ہم دونوں نہایت خاموشی کے ساتھ درختوں کی آر لیتے ہوئے اندر جانے لگے کہ اچانک درختوں پر بیٹھا وہی پرندہ پھڑ پھڑایا اور قیامت خیز شور پیدا ہوا اس نے غالباً ہمیں دیکھ لیا تھا لہٰذا وہ چیکھنے لگا تو معلوم ہوا کہ وہ گد ہے یہ گد بالکل ویسا تاغوتی تھا جیسا مجھے خواب میں دکھائی دیا تھا استاد نے اس دوران چند عمل پڑھ کر مجھ پر پھونک دیے اور ہم بڑی خاموشی کے ساتھ اس کمرے کے پاس پہنچ گئے جس کی بطی جل بج رہی تھی اس کی ایک بڑی سی کھڑکی باہر کو کھلتی تھی خوشمویں اس کمرے سے آ رہی تھی اس کی پروانہ کی اور اندر دیکھتا رہا اندر کا ماحول دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ کوئی عمل کسی عمل کی تیاری کر رہا ہے اور جس طرح بطی روشن ہو کر بج رہی ہے وہ یقیناً موکی لانو جنات کی حاضری کے لیے جلائی بجھائی جا رہی ہے استاد نے مجھے بھی اندر دیکھنے کے لیے کہا یہ وسیع عریض کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی سفید دیوادے میں ملبوس ایک شخص دیوار کے پاس کھڑا تھا اور بار بار روشنی جلا اور بچھا رہا تھا ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹائی پر آ کر بیٹھے اور چار محمدتیاں روشن کر کے شمال کی جانب مو کر کے بیٹھ گیا کمرے میں اب خاصی روشنی ہو گئی تھی اس نے جس جانب مو کیا تھا اس جانب کی دیوار پر شاہ ایران کی قدعور تصویر آویزان تھی سفید پوش شخص اٹھا اس نے ایک مومبتی تصویر کے نیچے رکھ دی اور پھر نہایت عقیدت کے ساتھ اس کے سامنے جھکا پھر وہ دروازے کے پاس گیا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا اسی لمحے کمرے میں بھونچال آنے لگا کوئی بھاری بھر کم وجود کمرے میں کود آیا تھا اس نے سر سے پاؤں تک خود کو کالے چوگے میں چھپایا ہوا تھا اور بے کراری سے کمرے میں ٹیہل رہا تھا یکایاک اس نے گہری سانس بھری اور گمبیر آواز میں بولا اندر آ جاؤ باہر کیوں کھڑے ہو میں نے استاد مراد کا بازو تھام لیا مجھے کھچیا ہوا کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے مگر استاد مراد نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہی سفید ربادے والا ایک جوان لڑکی کو لے کر اندر داخل ہو گیا وہ بلا شبہ سندس تھی اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے ماسوم گلابی چہرہ مرشایا ہوا تھا اور انکر چال میں مردنی چھائی ہوئی تھی سفید ربادے والا اسے سہارا نہ دیتا تو وہ یقیناً گر پڑتی آجا سندس آجا کالے چوگے والا بولا سفید ربادے والے نے اسے چٹائی پر بٹھایا اور خود کالے چوگے والے کے سامنے جھک گیا اس نے اسے تھپکی دی اور وہ جس طرح اندر آیا تھا اسی طرح باہر چلا گیا اب کمرے میں سندس تھی اور وہ کالے چوگے والا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی غیر مرئی چیز ہے سندس کو اس آلت میں دیکھ کر میرے دل پر چھوڑیاں چلنے لگیں اور میں بے چین سا ہو رہا تھا کالے چوگے والا سندس کے بالوں کو سہلانے لگا پھر اسے چٹائی پر لیٹ جانے کے لیے کہا سندس کسی سہر زیادہ موکل کی طرح لیٹ گئی سیاہ چوگے والے نے ایک مومبتی اٹھائی اسے سندس کے سرحانے کی جانب رکھا اور باقی مومبتیاں گل کر دیں اس کے ساتھ ہی اس نے سیاہ چوگا اتار پھینکا اور کمرہ اس کے وجود کی حرارت سے دہک اٹھا اس نے بے قراری سے استاد مراد کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس بار اس نے مجھے کھڑکی سے پیچھے ہٹا لیا پرندہ مسلسل درخت پر پھر پھڑا رہا تھا اور اس کی چیخوں میں اب مندھوشی سی اود آئی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ترنگ میں ہے اور مستی سے چہک رہا ہے استاد وہ کون ہے اور سندس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا ہے میں نے بے قراری سے پوچھا استاد نے جو بات بتائی اس سے سن کر میرے رگو پی میں آگ لگ گئی استاد اگر یہ بات ہے تو خدا کے لیے سندس کو اس شیطان سے بچا لے میں تقریبا روحانسہ ہو گیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ افریت سندس کو حوص کا نشانہ بنانے لگا ہے میں نے یہ سن رکھا تھا کہ سرکش جنات عورتوں کا عزا پہنچاتی ہیں لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا مگر اس وقت میری گناہ گار آنکھیں ایک سرکش اور شیطان صفت جن کو دیکھ رہی تھی جو سندس کو اپنی حوص کا نشانہ بنانے جا رہا تھا میں نے استاد مراد سے کہا استاد میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تو جو کہے گا میں وہی کروں گا مگر سندس کو بچا لو استاد مراد نے مجھے تسلی دی اور کہا میرے یار اللہ نے چاہا تو یہ بدبخت اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا اس کے ساتھ ہی استاد نے عملیات کی پٹاری کھولی اور مجھے کہا حالات کو کوئی پتہ نہیں کہ کس کی حق میں جائیں یہاں ایفریت کے ساتھ ساتھ ابلیس نومہ انسان بھی ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت کی بھی ضرورت ہوگی تو میں ادھر جم کر کھڑے ہو جاؤ جو بھی سامنے آئے اس کی ٹانگیں توڑ دینا باقی میں سنبھال لوں گا استاد مراد نے مجھے سمجھاتے ہوئے میرے گرد حصار قائم کر دیا اور پھر ایک دم کھڑکی کے پٹ کھول کر اندر کود گیا درخت پر ویٹھا پرندہ جو کیفو مستی میں ڈوپا چہک رہا تھا یک دم چیکھنے لگا اور اس کی ویشت اود آئی اور وہ چیکھتا ہوا مجھ پر جھپٹ پڑا اس کی نوکھیلی آہنی پنجوں سے لہو ٹپک رہا تھا اور زرد تاغوتی آنکھوں میں ویشت تھی جو ہی وہ مجھ پر جھپٹنے کے لیے ہی سار کے علاقے میں داخل ہوا اس کے پروں میں آگ لگ گئی اور وہ دھرام سے مجھ سے چار قدم پیچھے گر گیا اچانک کمرے میں توفان برپا ہو گیا سبزاری چلا جا میں کہتا ہوں چلا جا ورنہ تجھے بھسم کر دوں گا میں کالینات شہرازی کا موکل ہوں اگر تُو نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں سندس کو مار ڈالوں گا یہی وہ لمحات تھی جب گد کے پروں میں آگ لگی تھی اور اندر افریت چلانے لگا جواب میں استاد نے کوئی عمل پڑھ کر اس پر پھونک ماری تھی اور وہ افریت چیخنے چلانے پر مجبور ہو گیا اس نے اپنے بچاؤں کے لیے سندس کو پکڑنا چاہا تو استاد مراد نے اسے تنبی کی خبردار لڑکی کو اپنے ناپاک ہاتھ نہ لگانا جواب میں افریت نے کہہ کہا لگایا اور زور سے پکارا جے کالینات رستم اس کی آواز کربو وحشت میں ڈوبی تھی کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی سندس کی چیخ سنائی دی استاد مراد نے ساتھ ہی لذت آمیز سسکاری بھری میرا دل دھکتک کرنے لگا میں نے سوچا استاد افریت کا نشانہ بن گیا ہے لیکن استاد عملیات پڑھ رہا تھا دروازہ کھلتے ہی رستم اندر آیا اور اس نے سندس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا جس کے جواب میں استاد نے افریت کو پکڑنے کے لیے علم کی دھونی سلگائی اور اس کے اندر کا درندہ وحشی اود آیا وہ سسکاریاں بھرتا ہوا افریت پر جھپٹا اندر اب باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی تھی استاد مراد افریت کے ساتھ الجا ہوا تھا اور رستم سندس کو پکڑنے کے لیے طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا یک ایک مجھے خیال ہے کیوں نہ میں حصار سے نکل کر رستم کو پکڑنوں تاکہ استاد مراد کی توجہ صرف افریت ہی پر مرکوز رہے گد میری آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو گیا تھا لہٰذا میں بھی بے تھڑک اندر کوٹ گیا سندس نے مدھوش نظروں سے میری طرف دیکھا رستم اس وقت استاد مراد کو پیچھ سے گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کا داور اور مضبوط بدن کا مالک تھا میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے ایک زوردار مکہ اس کی گدی پر مارا وہ لڑکھڑا کر نیچے گرہ اور تڑپنے لگا میں نے اسے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا اور اسے ادموع کر کے جھوڑ دیا اس کے اپنی حالت کسی افریت سے کم نہ تھی چہرہ سیاہ اور بھیانک تھا آنکھوں سے شولے ٹپک رہے تھے افریت کسی پلے ہوئے کی طرح چٹائی پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور استاد مراد دونوں ہاتھ کھولے موں میں مسلسل بڑھ بڑھا رہا تھا اس کے دونوں ہاتھوں رانکھوں سے ایک تلسماتی روشنی نکل کر افریت کے گرد ہلکہ بنا رہی تھی میں سندس کے قریب گیا اور اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہا سندس اب تو محفوظ ہو ہم نے شیطان کو پکڑ لیا ہے اس نے خالی خالی اجنبی نظروں سے مجھے دیکھا اسی لمحے استاد مراد کی دیشتناک آواز گنجی ناگی لڑکی کو مت چھڑنا میں نے حکم کی تعمیل کی اور دو قدم پیچھے ہٹ گیا کمرہ اب خوشبودار دھویں سے بھر گیا تھا استاد نے افریت کو کابو کرنے کے لیے مومبتیوں سے دھونی سلگائی تھی اس نے ایک مومبتی اپنے اور افریت کے درمیان رکھی اور مجھے مخاطب کیا ایک مومبتی اٹھاؤ اور اس تصویر کو جلا دو میں نے مومبتی اٹھائی اور دیوار پر لگی شاہ ایران کی تصویر جلا ڈالی تصویر جل کر نیچے گری تو اس کے پیچھے دیوار میں ایک بڑا سا سوراک نظر آیا جس میں ایک دیا روشن تھا دیئے کے پاس ایک چھوٹی سی پورٹلی پڑی تھی میں اسے پکڑنے ہی لگا تھا کہ استاد مراد نے مجھے ہاتھ لگانے سے روک دیا اس دوران استاد نے عمل شروع کیا اسے کمرے میں اپنے مقصد کی چیزیں مل گئیں اس نے فتیلہ سلگایا اور اس کا دھوائے فریت کی جانب پھونکوں سے پھینکنے لگا جو ہی دھوائے فریت تک پہنچتا وہ اپنے آپ کو نوچنے لگتا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگتا پورا فتیلہ جل جانے کے بعد استاد مراد اٹھا اور اس نے اپنی جیب سے وہ چھوٹی سی ڈیپیا نکالی جس میں گروہ مہراج کی دی ہوئی راک تھی استاد نے چھٹکی بھار راکی فریت پر پھینکی تو نارنجی رنگ کا ایک شولہ بلند ہوا ایک فریت نے دل دوست چیک ماری اور جل کا راک ہو گیا استاد مراد نے اس کی راک ایک پڑیا میں بند کی اور پھر میری طرف متوجہ ہو گیا استاد اس کا کیا کرنا ہے میں نے بے ہوش رستم کی طرف اشارہ کیا ہوں اسے دیکھ کر استاد کے اندر کا افریت پھر جاگ اٹھا اس کا کریا کرم بھی کر کے ہی جاتے ہیں وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو سندر سی اقدم چیکنے لگی اور دوڑ کر استاد مراد کے ہاتھ پکڑ کر بولی میرے باپ کو نہ مارنا اس کی اداس اور بے سبات آنکھوں میں آنسو مرڈ آئے استاد نے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولا تو جانتی ہے کہ تیرا باپ کیسا انسان ہے ہاں جانتی ہوں مگر ہے تو میرا باپ سندس روتے ہوئے بولی تیرا باپ تجھے اپنے کالے لمب کی بھینڈ چرہتا رہا ہے وہ اپنے گروہ اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے تیری اسمت کا سودا کر چکا ہے پھر بھی تو اس گندے شخص کو بچا رہی ہے یہ پاپی ہے شیطان ہے ایسے لوگ باپ نہیں ہوتے صرف شیطان ہوتے ہیں شیطان استاد مراد نے نفرت سے بے ہوش رستم کو ٹھوکر ماری اس کے باوجود میں اسے اپنی نظروں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی سندس کے لہجے میں التجاہ بھی تھی اور درد بھی ایک ایسا درد جس کی وجہ سے ستم زریف بیٹیاں باپ کا ظلم سہنے کے باوجود اس پر کوئی افتاد گرتے نہیں دیکھ سکتی جو ان کے اندر حسرت اور احمدلی کے جذبات سے نمو پاتا ہے استاد مراد نے رستم پر تھوکا اور گھراتے ہوئے بولا سندس تم کہہ رہی ہو تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں مگر یہ شیطان نہیں بدلے گا یہ کہہ کر استاد مراد باہر نکلنے لگا تو میں نے دیئے کی طرف توجہ دلائی اسے دیکھتے ہی استاد کی نظروں میں چمہ کو بھرائی اس نے سوراک سے وہ پوٹلی اٹھائی اور دیا بجھا دیا اس نے پوٹلی جیب میں ڈالی اور پھر باہر نکل آیا میں اور سندس بھی باہر نکلے تو استاد مراد کہنے لگا سندس تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے میں اب یہاں نہیں رہ سکتی میں کوئٹہ جانا چاہتی ہوں وہ نکاحات کے عالم میں بولی استاد مراد اس کی حالت دیکھتے ہوئے بولا تم میرے ساتھ چلو جب ٹھیک ہو جاؤگی تو کوئٹہ بھیج دوں گا سندس ہمارے ساتھ چل پڑی استاد مراد ہمیں گنجان آباد علاقے کے ایک مکان میں لے گیا یہ مکان چھوٹا اور تاریخ تھا اس کی فضاء میں عجیب سی بھو پھیلی ہوئی تھی استاد نے بتایا کہ اس کا دوست سورج مل جب عملیات کے لیے سامان لاتا ہے تو یہاں رکھتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ بھو ان مکرو اشیاں کی ہوگی وہ رات اور اگلی صبح ہم نے اسی مکان میں گزاری جب اثر کا وقت ہوا تو میں نے استاد سے کہا استاد سندس بیمار ہے اس کا علاج کرانا بہت ضروری ہے ہاں اس کا علاج کرانا واقعی بہت ضروری ہے وہ فکر آمیز انداز میں بولا لیکن میں لڑکی کو ابھی باہر لے کر نہیں جانا چاہتا اس لئے گھری میں اس کا علاج کرنا پڑے گا تو پھر علاج کیسے کیا جائے اس کا علاج تم کروگے ناگی استاد مراد کی بات سن کر میری آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں ہاں ناگی سندس کا علاج دو ہی کرے گا اس نے پھر کہا مگر استاد میں علاج کیسے کر سکتا ہوں میں اس کی بات سن کر علج گیا مجھے نہ تو کسی دوائی کی سمجھ ہے نہ کسی عمل کی پہلے میں تجھے سکھاؤں گا پھر تم اپنی سندس کا علاج کرنا استاد مراد کی آنکھوں میں شرارت تھی میں نے سندس کی محبت کی خاطر اپنی زندگی کا پہلا عمل استاد مراد سے سیکھا سندس پر جن و شیاتین نے قبضہ کر رکھا تھا اور ان کی اثرات بہت گہرے تھے استاد مراد نے سندس کو بھی ذہنی طور پر تیار کر دیا تھا میں جانتا تھا کہ استاد مراد اگر چاہے تو خود بھی سندس کا علاج کر سکتا تھا مگر اس نے علوم میں مخفی سے میری دلچسپی بڑھانے کے لیے سندس کو استعمال کیا وہ نہایت گھاگ اور کائیا تھا میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں یہ عمل پورا نہ کر سکا تو وہ خود اس کا علاج کرے گا استاد مراد نے اس رات جب یہ عمل شروع کیا پورے گھر کے گرد حصار قائم کر دیا اس نے مجھے اور سندس کو عمل کے بارے میں سمجھایا اور میرے سامنے ضروری سامان رکھ دیا میں باوضو ہو کر ایک سفید چٹائی پر بیٹھ گیا سندس میرے سامنے بیٹھی تھی اس کے زرد چہرے اور متورم آنکھوں میں وحشت اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی میں نے سامان ترتیب سے رکھا اور ایک چھوٹے سے کاغذ پر نقش لکھا نقش بنانے کے بعد میں نے اس کا فتیلہ بنایا پھر فتیلے کو روشن کیا اور کونے پر سیاہی کا ایک نشان ڈال دیا روشن کرنی سے پہلے روئی میں فتیلہ لپیٹا کورے چراغ میں چمبیلی کا تھیل ڈال کر اسے روشن کیا اور سندس سے کہا کہ وہ اس کی طرف دیکھے ہم مغرب کے وقت بیٹھے اور عشاء تک میں یہ عمل دہراتا رہا فتیلہ جلنے سے ماحول میں خوشگوار مہک پھیل گئی اور اس کی روشنی بتدریج تپتیل ہونے لگی یہ عمل صرف ایک روز کا نہیں تھا جب تک سندس کو فتیلے کی اصل روشنی نظر نہ آتی ہمیں یہ عمل کرتے رہنا تھا پہلے روز ہم نے ڈیڑھ گھنٹے تک فتیلہ روشن کیا مگر اگلے روز صرف ایک گھنٹے تک فتیلہ جلایا تیسرے روز سندس نے فتیلے کی اصل روشنی تلاش کر لی اور اس کا چہرہ کھلتے گلاب کی مانند نظر آنے لگا آنکھوں میں ترو تازگی لوٹ آئی اور اس کے لبوں پر پہلی بار مسکراہت ابری میرا عمل پورا ہوا اور میں اس حیرت انگیز عمل کا کرشمہ دیکھ کر مسرور ہو گیا استاد مراد نے مجھے شاباش دی اور کہا ناگی لگتا ہے ہم اس مکان میں ٹھیر کر کچھ اور بھی کام کرنے ہوں گے میں نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا وہ بولا ناگی بعض عمل بڑے خوشبخت ہوتے ہیں تیرے اندر عملیات کے سوتے پھوٹ چکے ہیں بظاہر تو انہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن میں انہیں دیکھ رہا ہوں لہٰذا میں تجھے وقت کی نزاکت کے پیش نظر یہ تجویز دوں گا کہ سب سے پہلے تو اپنے حمزاد کو اپنے کابو میں کر اس حمزاد کو جو تیرے پاس ہے حمزاد میرا حمزاد کون ہے میں نے اید گرد نظریں دوڑا کر دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا یہاں تو میرا کوئی حمزاد نہیں عملیات کی دنیا میں باقاعدہ وارد ہونے سے قبل میں حمزاد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا مگر اس روز استاد مراد نے حمزاد اور تسخیر حمزاد کے بارے میں مجھے تفصیل کے ساتھ سمجھایا میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو بھی الوی اور سفلی دنیا کے اس پرسرار وجود کے بارے میں بتا دوں جو ہر عامل کے ساتھ سائے بن کر رہتا ہے اور اس کا حکم بجا لاتا ہے ہر عامل کا حمزاد اس کے علم کی طاقت سے دھگنی قوت رکھتا ہے یعنی اگر ایک عامل ایک من وزن اٹھا سکتا ہے تو اس کا حمزاد دو من وزن اٹھانے کی قوت رکھتا ہے